برادران محترم سب سے پہلا نکتہ جس پر اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ مقام سب سے زیادہ مرتبہ سب سے زیادہ حیثیت سب سے زیادہ رفعت سب سے زیادہ بلندی سب سے زیادہ برتری سب سے زیادہ جلال سب سے زیادہ جمال سب سے زیادہ کمال جس ہستی کو عطا فرمایا گیا وہ ہستی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کائنات میں کسی کی شان بیان کرتا ہے تو کوئی عالم بیان کرتا ہے کسی کی شان بیان کرتا ہے تو مقرر اور خطیب بیان کرتا ہے کسی کی شان بیان کرتا ہے اس کا بھائی بیان کرتا ہے اس کا خاندان بیان کرتا ہے لیکن اللہ کے محبوب کی شان ایسی عظیم شان ہے وہ شان بیان کرتا ہے تو عرش سے رب رحمان بیان کرتا ہے اور خود قرآن اللہ کا خدا کی کتاب اس شان کی گواہ بنے کہیں اس کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے مبشر کہا شاہد کہا مبشر کہا نظیر کہا بشیر کہا دائی اللہ کہا اور سراج منیر کہا فرمایا یا ایہا نبیوں او میرے شان والے پیارے پیغمبر میرے محبوب انہا ارسلنا کا شاہدہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا میں حق کی شہادت دینے والا وہ مبشرہ اور جو اس کو قبول کرے اسے بشارت دینے والا وہ نظیرہ اور جو انکار کردے اس کو درانے والا وَدَائِيًا اِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف بلانے والا بِعِذْنِ ہی اسی کے حکم سے وَسِرَاجَمْ مُنِیرًا فرمایا محبوب تجھے چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا کہ جب تُو آیا تو دنیا کی ظلمتیں ختم ہو گئے دنیا کے اندھیریں ختم ہو گئے فرمایا پھر یہ فرق ہے کہ جب یہ سورج چمکتا ہے یہ دنیا کا سورج جب چمکتا ہے تو اس کی کیفیت اور اس کی حالت یہ ہے کہ تیہ خانوں اور اندھیرے کمروں میں پھر بھی اندھیرہ رہتا ہے لیکن جب نبوت والا سورج چمکا تو سب سے پہلے دل کی اندھیری کوچھڑیوں کو آباد کر دیا کہ جہاں کلمے کا نور گیا وہاں روشنی ہی روشنی پھیل گی فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شان یہ مقام یہ عظمت کہ کبھی اس کو شرح صدر سے تعبیر فرمایا علم نشرح لکا صدرک اوہ کملی والے میرے محبوب کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا علم نشرح لکا صدرک تیرا سینہ کھول نہیں دیا ووضانا عن کا وزرک تیرے اوپر جو بوجھ تھے کیا ہم نے اتار نہیں دیے ورا فالا لکا ذکرک کملی والے کیا تیرے ذکر کو ہم نے بلند نہیں کر دی فرمایا ہم نے خود تیری عظمت کو تیری شان کو بلند کر دیا اور کبھی فرمایا وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا فرمایا چھوڑا تو نہیں فرمایا کیسے چھوڑ دوں تجھے وَالَا سَوْفَيُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا تجھے اللہ وہ مقام دے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا اور اس کے بعد عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوَا میرے محبوب میری شانت دے میری عظمت تو دے کہ تجھے جب میں نے چُنا کسی بادشاہ کو نہیں کسی راجے اور مہراجے کو نہیں کسی شینشاہ کو نہیں اور کسی دنیا کے دنیا دار انسان کو نہیں سبحان اللہ یہ میری شان تھی عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوَا مکہ کی گلیوں میں يتیم پایا اور عرشوں کا مہمان بنا میرے بھائیو یہ شان یہ عظمت یہ ذکر ہوتا رہے گا جتنا بھی کرتے جائیں جتنا بھی بیان ہوتا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا بلا شبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خدا کے بعد سب سے اونچا سب سے عرفہ اور سب سے عالی ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے اور اس ایمان پر ہماری نجات کی داروں مدار